تحریک انصاف کا ستائیسوہ یوم تاسیز شہر کے مختلف مقامات پر سکرینے نصب کر کے چیرمن امران خان کا خطاب دکھایا گیا امران خان نے چودہ مائی کو ہونے والے الیکشن کے لیے بقاعدہ مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ستائیسوہ یوم تاسیز مختلف مقامات پر سکرینے نصب کر کے امران خان کا خطاب دکھایا گیا لاہور کے تمام امیدواروں نے اپنے حلقے میں سکرینیں نصب کی عمران خان نے چودہ مئی کو ہونے والے الیکشن کے لیے باقاعدہ مہم چلانے کا اعلان کیا خیابان اکائی ٹھوکر نیاز بک چوک فروز پر روٹ لاہوری گیٹ کوٹ لکپت میں سکرینیں لگائے گئیں بحریہ ٹاؤن کالیج روڈ دروغہ والا شادی پورا بیگم پورا بتی چوک اسلام پورا امروٹ پر بھی سکرینیں نصب کی گئیں سعید پارک برکی روڈ بادامی باغ لبرٹی چوک مغلپورا نشات کالونی اور دبائی چوک میں بھی سکرینیں لگائے گئیں ڈاکٹر یاسمی راشد نے راوی روڈ پر سکرین نصب کر کے عمران خان کی تقریر دکھانے کا احتمام کیا میاں اسلم اقبال نے پی پی ایک سو ستر کی سمنباد ڈنگی گراؤنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے وفاداری تبدیل نہیں کریں گے یہ جو مرضی کر لیں یہ میں بات کہہ رہا ہوں جو مرضی کر لیں کوئی وفاداری تبدیل نہیں ہو نہیں پھانسی لگا دو جیل بھیج دو جھوٹے جتنے مرضی کیسز بنا لو جو مرضی کر لو جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو آو کر لو اگر تم یہ سمجھو کہ در کے سیاسی وفاداری عمران سے دور ہو جائیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا دوسری جانب پچاس کے قریب پولیس سہلکار پی ٹی رہنما میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کے لیے سمنباد ڈنگی گراؤنٹ پہنچے میاں اسلم اقبال کارکنوں کی مدد سے پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ نکلے